ایک ویڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت نماز پڑھ لو تو سواب ہے اور نہ پڑھو تو گناہ نہیں تو رف الیدین بھی تو ایک سنت ہے اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں سنت چھوڑنے والے پر لانت یہ ویڈیو آپ دیکھیں رف الیدین جو سنت ہے نا یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دینا وہ لانتی ہے سیدھی سی بات ہے ایک ہے الگ سے کسی چیز کا سنت یا نفلی ہونا یہ بالکل اور بات ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر آپ جتنی ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں وہ سنت طریقے پہ ہیں اس کو جو بھی بدلے گا نہ وہ فرض نماز کے اندر کوتائی کر رہا ہے سنت نہیں چھوڑ رہا وہ فرض کا حلیہ بگاڑ رہا ہے پھر رف الیدین سے ہی چیٹ کیوں ہے پھر پہلا بھی نہ کرو ڈیٹ جا کے اللہ اکبر یوں کرو وہاں تو کوئی نہیں کرتا ہاں میں نے اس پہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر رف الیدین چھوڑنا ہے پہلا بھی چھوڑ دو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں تاکہ ہمیں یہ کم از کم یقین آجائے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوئی ہے یہاں ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ دونمری کر رہے ہیں آپ کو پہلے کے سوا جو باقی ہیں ان کے ساتھ چڑھا ہے تو یہ بات ہے تو جو نبیل اسلام نے سنت یعنی طریقے کے طور پر بات تعلیم فرمائی ہے فرض کام کو پورا کرنے کے لیے وہ اسی کے اندر داخل ہے اس کو اب سنت کہا کہ علاق نہیں کریں گے اور رہ گئے جو نماز کے ساتھ سنتیں ہیں وہ فرض نماز کا ہی صحیح نہیں ہے مسلم میں واضح حدیث ہے اما عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ نبیل اسلام کی نفلی نماز کتنی تھی اور نفل پتہ ہے عربی میں کس کو کہتے ہیں فالتو فالتو ایکسٹرا تو اما عائشہ نے بتا کیا فرمایا نبیل اسلام میرے حجرے میں چار رکھتے پڑھتے نفلی یعنی فالتو جسے آپ سنت محقدہ کہہ کے فرض بنا ہے وہ آپ نے اما عائشہ اسے فالتو کہہ رہی ہیں یہ سنت کی ترمیم فقہا کی ہے حدیثوں میں صرف نفلی ہے چار نفل پڑھتے اور اس کے بعد زہر کی نماز پڑھتے اور زہر کے بعد دو رکھتے میرے حجرے میں پڑھتے اما عائشہ کہہ رہی ہیں زہر کے بعد تو اڑا مولوی کہا ہے زہر دے نال دیکھو میرا دماغ کتے گیا ہے ہائے 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 اس میں بہت ایک الفاظ ہے زہر سے پہلے چاہ اور یہ بھی نہیں کہ زہر کے فرضوں سے پہلے نہ 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 اما عائشہ نے کہا کہ زہر کی نماز سے پہلے چار رکھتے حضور پڑھتے اور دو رکھتے زہر کی نماز کے بعد یعنی اما عائشہ زہر کو چار رکھتی مانتی ہیں اے توڑے مولویوں نے بارے نکاتہ مناہی ہیں جائے اور باقی ساری نفلی ہیں پھر اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد دو رکھتے پڑھتے عشاء کے بعد دو پڑھتے اور فجر سے پہلے دو پڑھتے فجر کے فرضوں سے پہلے نہیں فجر کی نماز سے پہلے تو اما عائشہ نماز کس کو کہہ رہی ہیں اور یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے اور ایک اور حدیث ہے مسلم شریف میں کہ جو فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑھ لے گا اللہ اسے جنت میں محل دے گا اور پھر وہ امہات المومنین امہ سلمہ امہ حبیبہ سلام اللہ علیہ علیہ مسلام وہ کہتی ہیں چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے تو بالکل مقدمہ کلیر ہے اس لئے میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی کہ فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے تو اس میں یہ چیز بھی ایڈ ہو گئی اس حدیث کے تحت جو بخاری مسلم میں ہے کہ ایک پینڈو شخص آکے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے تو آپ نے فرمایا عقید توحید اور عقید رسالت کے بعد تم نے فرض نماز پڑھنی ہے فرض زکاة دینی ہے اور فرض روزے رکھنے ہے حاج ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا اس وقت اور دوسری روایت بخاری مسلم میں آتی ہے آپ نے فرمایا کہ فرض نماز قائم کر ہاں اگر نفلی نماز بھی پڑھنا چاہے تو تیری مرضی فرض روزے رکھ ہاں نفلی روزے رکھنا چاہے تو تیری مرضی فرض زکاة دے ہاں نفلی زکاة صدقات دینا چاہے تو تیری مرضی اوہی اگو بالکل صدد ہے مسلمان سے انہیں کہے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا اس سے کم بھی نہیں کروں گا جب گیا آپ نے فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو سنتا نہیں پڑھ دا آئے گا وہ جنتی ہے وہ کہہ رہا ہے میں زیادہ کرنا ہی نہیں ہے پھر بھی نے سمجھ آئے تو میں نے ان کو اگلا پھکا دیا ہے کہ نمازوں کو تو چھوڑ دو وہ تو میں نے پہلے کلیر کر دیا کہ اممائشہ کہہ رہی ہے زہر سے پہلے چار زہر کے فرضوں سے پہلے نہیں زہر کی نماز سے پہلے چار جسے تم کہتے ہو زہر کے ساتھ چار اور دوسرا آڑ تک کسی مولوی نے کہا ہے کہ جو نفلی صدقات نہ دے تو اس کی زکاة بھی قبول نہیں ہے کبھی نہیں کہتے کسی مولوی نے کہا کہ جو جمرات اور سوموار کا نفلی روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہے تو نمازوں کے ساتھ جو نفلی نمازیں ہیں ان کو کیوں اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے ادھر کیوں آگے کہتے ہو کہ جو یہ سنتے نہ پڑے اس کی نماز بھی نہیں ہے اس سے بڑا جھوڑ جو ترابی نہ پڑے ادھر روزہ ہی نہیں ہے اے منحوسو بقول مارے مصبعی صاحب کے منحوس کولویں گلم رہی ہیں قرآن و سنت تو بالکل ان چیزوں سے خالی ہے یہ ان کی اپنی ذاتی تعلیمات ہیں ان کے بزرگ بابوں کی